شکریہ جنابی سپیکر دو منٹ پورے ہو گئے وزیر موصف صاحب نے ہمیں بڑی اچھی ہدایت دے دی کہ آئندہ بازار سے سن کے اور بازار والوں سے قراردہ لے کے نہیں آئے انہی بازار والوں نے انہی روڈ والوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے ان کی وجہ سے ہم زیرے صاحب بیٹھ کر تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی ہمیں یہی لوگوں نے یہاں پہ پہنچایا ہے اور ان کے زیرے صاحب آپ تشریف رکھیں امیر صاحب ہم سب کو وزیر صاحب دومر صاحب آپ نے کہا تھا کہ جناب سپیکر میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں نہیں جناب سپیکر صاحب میرا دوست جو ہے نہ وہ جو ہے نہ اتنا سیشکا نہ ہو جائے یہ دومر صاحب اور زیرے صاحب دونوں کے سپیکر بند کر دیا جائے آپ تشریف رکھیں زیرے صاحب آڈر 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 آپ دانوں کے سپیکر بند کردے دمار صاحب آپ تشریف رکھیں شکریہ آپ لوگ کی لڑائی کا اب گوکہ دے دیں تاکہ اس بلوستان کے لیے ہم کچھ کر سکے کچھ بات کر سکے کچھ اچھی باتیں کریں کچھ روایت قائم کریں یہ بلوستان ہم سب کا ہے اس کے مفادت ہم سب کے ہے اگر کوئی قرارداد یہاں آ جاتا ہے اس کی جیسے ملک صاحب نے کہا اس کو ہم دیکھتے ہیں اگر اس قرارداد کی اہمیت ہے اس قرارداد کی بلوستان کو ضرورت ہے اس قرارداد کی ہمارے اس پسواندہ علاقوں کو ضرورت ہے تو اس قرارداد کو دیکھ کے پاس کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو کوئی اہمیت اگر نہیں ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر لیتے تو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو سب کو دیکھنا چاہیے بات چل رہی تھی کہ اپنے عمر کے حساب سے جو لوگوں کے نوٹفیکیشن ہونا تھا وہاں سے چل کے چل کے لڑائی تک پہنچ گیا اس بات پہ آج بھی ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کاغذات نہیں لے رہے کہ وہ نوٹفیکیشن ہمیں نہیں ملا ہے تمام حکموں نے یہی کہا ہے کہ وہ نوٹفیکیشن نہیں ہوا ہے تو اس بات پہ تھا میں گورنمنٹ کے اپنے دوستوں سے اور دوسری بات یہ ہے ہمارے وزیر دمر صاحب دل بڑھا کر دے آپ کیونکہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنا دل بڑھا کریں آپ ہماری باتیں سنیں آپ ہمارے تنزیل لے جاہو اس کو بھی سن لیں آپ ہمارے دل میں آپ کے لئے جگہ بہت ہے ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے دل میں رکھتے آپ بھی اپنے دل میں رکھ لے اور آپ کو برداشت کرنے کا حصلہ ہونا چاہیے تمام دوستوں کو اور ہمارے ہم کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں کوئی بات وہ کرتے ہیں اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہیں ہم اس پیسے ہوئے طبقے کی بات کرتے ہیں ہم اس بلوستان کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے کسی مفاد کی ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ بات میں بات نہیں کرنا چاہیے اپنے فارمولے پہ تو آپ رکھیں زہری صاحب بس میرے خیال سے تشریف رکھ دیں